اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے عام جو ایمپلیفیر ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس میں ہم میک کس طرح لگا سکتے ہیں تو یہ کچھ ایمپلیفیر ہیں ان میں سے ایک میں سے ہم میک لگائیں گے تو اس طرح آپ کو ایڈیا آ جائے گا کہ آپ ان میں بھی میک آسانی سے لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے یہ پوری ویڈیو پوری دیکھنی ہے یہ میری شاپ ہے چھوٹی سی اور اس میں کام کر رہے ہیں کافی ٹیم سے یہ میرا بیٹا ہے دوسرا امپلیفیر بنا رہا ہے تو پلیز دعاوں میں یاد رکھنا اچھا اس کے لئے جو آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا سرکر ملتا ہے مارکیٹ میں ساو روپے کا تو آپ نے وہ لے لینا ہے جو کہ میں اب آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ والا سرکر ٹھیک ہے یہ تقریبا ساو روپے کا مل جاتا ہے اس کے ساتھ ایک فیمل جیک بھی آپ نے لے لینا ہے جو کہ اس میں آپ نے سراخ بنی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں سمپل بارہ وولڈ دینے ہیں اور اس میں یعنی کہ آپ نے میک کو لگانا ہے اور انپوٹ کے دو وائرز ہیں تو بس یہی کام ہے انہوں کو آپ نے کنیکشن کرنا ہے جو امپلیفیر ہے یا ووفر ہے اس کے آپ یہ جو اوپر انپوٹ لکھا ہوا ہے اسے میں نیچے ہوتا ہے تو آپ نے انپوٹ کے ساتھ اس کی جو انپوٹ والی تارے ہیں جوڑنی ہے اور جو بارہ وولڈ ہیں یا پندرہ وولڈ ہیں آپ نے وہ امپلیفیر سے اندر سے لے لینے ہیں یا جہاں بھی آپ کو ملیں تو وہاں سے آپ نے بارہ وولڈ لینے ہیں تو یہاں پہ میں چیک کرتا ہوں کہ بارہ وولڈ کہاں پہ ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو پیچھے اس کا بیک ہے یہ تھوڑا سا موٹا ہے اور اس میں ناٹو فٹ نہیں ہو رہا تھا اس کا میک کا یعنی کہ جو فیمل جیک ہے تو اس وجہ سے میں نے پھر سوچا کہ آگے سے لگا لوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ پندرہ وولڈ ہیں یہ آگے کی طرف جو لے ڈی لیٹ ہے اس کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے بس صرف یہ سوچنا ہے کہ یہاں سے جو وولڈ جا رہا ہے اس پہ آپ نے یہ بارہ وولڈ دینے ہیں اور یہ فیمل جیک اس میں لگا کے آپ نے اس کے ساتھ کنیکشن کر دینا ہے ٹھیک ہے جو ان والے وولڈ ہیں یعنی کہ جو ان والے وولڈ ہیں یہ آگے کی طرف سے والیم کی طرف سے پیچھے کی طرف جاتے ہیں یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے جو انپوٹ والے ہیں کیونکہ اگر آؤپوٹ والے کے ساتھ آپ کنیکشن کریں گے یا جو اس والیم کی طرف آ رہے ہیں پہلے تو اس کے ساتھ پھر آواز کا مسئلہ ہوگا آواز کم یا زیادہ نہیں ہوگا تو یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے انپوٹ کے ساتھ اس کے کنیکشن کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ دوسرے بھی میرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو کیمپلیفیر کے بارے میں کافی مہنے بنائی ہیں میرے چینل پہ موجود ہے اس کے علاوہ اس کے بعد جو ویڈیو ہوگی وہ بلوٹوٹ کے بارے میں ایک اس عام سنپل جو ایمپلیفیر ہے اس کو ہم بلوٹوٹ کے ساتھ کیسے کنیک کریں گے وہ بھی ایک چھوٹی سی چپ ہے آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں اینڈ سکرین پہ آپ کو دے دوں گا لیکن کچھ دن بعد اچھا یہ اس طرح آپ نے سراغ کر کے اس میں لگا دینا ہے اور یہ جو بارہ وولٹ ہیں یعنی کہ پندرہ وولٹ ہیں آپ نے اس کے ساتھ اس کو پاور دے دینا ہے سپلائی دے دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو دوسری تاری ہے اس والے انپوٹ والے ہیں اس کے ساتھ بھی تارے میں نے جوڑنی ہے ٹھیک ہے یہ جوڑ دی ہے تو اس طرح سیمپل کنیکشن ہے کوئی اس میں اتنا مشکل کام نہیں ہے تو اس طرح آپ نے لگا دینا ہے اور اس کے بعد یہ بالکل اوکے کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور سرگر بھی آتا ہے ایکو والا تو کوشش کروں گا اس پہ بھی ایک ویڈیو بناوں گا تو پلیز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ تو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کا فیدہ ہوگی اور آپ کو نوٹفیکیشن بھی ملتے رہیں بیل آئکان بھی ساتھ آر کر دیں تو اس طرح میری ساری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی ویسے بھی آپ میرے چینل کا چکر لگا لیں تو کافی ویڈیو موجود ہے آپ کی فائدی کیلئے اگر آپ بیگینر رہے اور آپ کام سیکھ رہے تو آپ کو بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کام سیکھنے میں اور آپ مجھ سے وٹس اپ بھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے ڈائریک کمیٹس میں بھی بات کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ یعنی کے مجھ سے کارٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ابنی دعاو میں یاد رکنا اللہ حافظ